اپنی بیٹی اور جو اسی رضا شاہ پہلوی جو ان کا بھائی تھا جو اس کو ہٹا کے امام خمینی آئے تھے یعنی اس کی سگی بہن نے اس نے پوری زندگی کبھی اپنا ہجاب نہیں اتارا اور نہ وہ ایران سے فرار ہوئی اور انقلاب کے تقریباً انیس سال کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے اور جو بہشتے رضا جو تہران ہے وہاں پر وہ مدفون ہے تو اس طرح سے ایک پوری دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ زندگی انسان گزارے اور اس طرح سے ہی وہ امام زمانہ علیہ السلام کا دل خوش کر سکتا ہے امام جو ہیں اس طرح کی اطاعت سے شاید اتنے خوش نہ ہو کہ کبھی ہمیں جوش اور جذبہ پڑا تو رمضان آگئے تو تھوڑے سے مذہبی ہوگئے جیسی رمضان گزرا پھر وہ پرانی حالت پر واپس چلے گئے امام زمانہ کے دل ناظنی کو یہ بات اتنی زیادہ پسند نہیں آتی ہوگی یعنی مکمل انسان جو ہے وہ اطاعت الہی کے اندر کے امام کا دل جس سے راضی و خوش ہو جائے اس شب میں امام کو راضی کرنے کے حوالے سے آیت اللہ وحید خورسانی نے بھی ایک عمل بتایا ویسے یہ عمل آپ کو روزانہ کرنا ہے عمل روزانہ صبح و شام فرماتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ بھی بتا چکے ہوں لیکن اس دفعہ اور خصوصیت کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے وہ یہ کہ گیارہ مرتبہ سور توحید صبح کے وقت اور گیارہ مرتبہ سونے سے پہلے یہ آپ پڑھیں اور اس کو امام زمانہ کو ہدیہ کر دیں گیارہ مرتبہ سور توحید صبح کے وقت اور گیارہ مرتبہ توحید رات کو اور شب قدر میں بھی خصوصیت کے ساتھ تو فرماتے ہیں امام زمانہ کی نگاہ لطف و کرم اس کو حاصل ہو جائے گی اور مولا علی تو یہاں تک فرماتے تھے کہ یہ عمل کرنے والا شیطان خواہ کتنا ہی ناکیونہ رگردے اس شخص سے کوئی گناہ کروا ہی نہیں سکے گا جب اس نے اگر دن میں صبح گیارہ اور رات کو گیارہ مرتبہ سور قلول اللہ آدھ اس طرح سے پڑی بلکہ ہمارے چھٹے امام تو یہاں تک ارشاد فرماتے تھے کہ سونے سے پہلے اگر کوئی شخص اس کو پڑے گا گیارہ دفعہ تو اس کا اپنا گھر اور اس کے اطراف کے جو گھر ہوں گے وہ بھی اس تمام حفظ و امان کے ساتھ رہیں گے اور اس کے تمام گناہ بھی بخش دیے جائیں گے اور اگر سو مرتبہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لے تو اس کے پچاس سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی کسی کو موقع مل جائے کی شخص پچاس دفعہ سور قلول اللہ پڑھنے کا بہت ہی جلدی پڑھ لی جاتی ہے میرا اپنا اندازہ ہے کہ کچھ منٹس میں آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آیت اللہ وعید و خورسان یہ فرماتے ہیں ویسے تو یہ گیارہ مرتبہ سور توحید صبح و شام اور فرماتے ہیں جتنا بھی قرآن جب بھی آپ قرآن پڑھیں اسے حضرت حجت کو حدیعہ کر دیں اور فرماتے ہیں اس عمل کو اپنی طرف سے ختم کر کے اور ان سے منصوب کر دیں یعنی کچھ قرآن پڑھا اور کہا کہ پورے کا پورا اس عمل کو میں اپنی طرف سے ختم کرتی ہوں اور اسے امام زمانہ علیہ السلام سے منصوب کرتی ہوں فرماتے ہیں جب یہ آپ ان سے متصل کر دیں گے تو آپ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے یہ عمل آپ کے لئے اکسیر بن جائے گا آیت اللہ وعیدہ خورسانی بھی اس عمل کو کرتے رہے ہیں اور لیفٹ سائٹ پر آیت اللہ وعیدہ خورسانی ہے اس کے بعد سے ہوتے ہوتے آپ نے دیکھا کہ شخص اتنی کامیابی حاصل کرتا رہا یہاں تک کس وقت مرجے بن گیا کس قدر آیت اللہ سستانی کے احتیاط واجب میں بھی لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بہت سے بعض تو ایسے بھی ہیں جو ان کو عالم بھی سمجھتے ہیں تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ایک انقلاب آپ کے اندر پیدا کر دے گا یعنی جتنا بھی قرآن آپ پڑھیں اسے امام زمانہ سے منصوب کر دیں اپنی طرف سے ختم اور پورے کا پورا امام زمانہ کے لئے ہے فرماتے ہیں کہ ایسا جب آپ یہ کام کریں گے تو یہ عمل جو جا کے متصل ہوگا تو فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی روح کے اندر ایک انقلاب کو پیدا کر دے گا اور آیت اللہ وعید خورسانی ابت فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کو شریک القرآن کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن جو ہے یہ ان کے دل کا سکون ہے ان کی آنکھوں کا نور ہے اور فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ کو جب سارے عامال آپ کے امام زمانہ تک پہنچتے ہیں اور جب وہ پورے ہفتے کے آپ کے عامال کے اوپر جب آپ کی نگاہ ڈالیں گے امام اور دیکھیں گے اس کے اندر قرآن کے اتنے حدیعہ آپ نے ان کے لئے بھیجے ہوئے ہیں جب بھی تلاوت قرآن پڑھئے اس کو امام زمانہ کو حدیعہ کیا ہے تو آپ وہ فرماتے ہیں آیت اللہ وعید خورسانی آپ سوچ نہیں سکتے کہ امام زمانہ آپ سے کتنا بہترین سلوک فرمائیں گے اور اس عمل کو پورے سال بھی اس کو ہونا چاہیے اور شب قدر میں بھی خاص طور پر یہ ہونا چاہیے فرماتے ہیں کہ جب آپ کا تقدیر نامہ ان کے سامنے آئے گا فائنل دستخط کے لئے تو آپ سوچیں جب وہ دیکھیں گے کہ آپ کے پورے سال کے جو بھی نامہ عمال ہے کوئی دن ایسا نہیں جب اپنے امام زمانہ کو حدیعہ نہ بھیجاؤ تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی بارگاہ سے کیا کچھ آپ کو عطا نہ ہو جائے گا اس کام کو کوشش کریں کہ آج ہی سے شروع کر دیں ہمارے بڑے بڑے علماء یہ کام کرتے تھے اور گیارہ مرتبہ تلاوت قرآن کر کے گیارہ مرتبہ سور توحید کی تلاوت کر کے صبح شام اور جتنی بھی تلاوت قرآن کر سکیں اور امید ہے کہ آپ نے اب تک جو قرآن بھی اپنے اختتامی مراحل پہ ہوگا یا بہت سے لوگوں کو آج کمپلیٹ ہو رہا ہوگا تو اس کو بھی آج کی شب